بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں بیوی کے حقوق بیان کر رہا ہوں آج میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ حدیث نمبر تین ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لئے تم جو بھی خرچ کروگے اس پر تمہیں ضرور عجر دیا جاگا اور آگے فرمایا حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنے بیوی کے موں میں ڈالتے ہو اس پر بھی عجر ملتا ہے اور ایک روایت میں ہے یہ بخار شریف کی روایت ہے کہ اگر تم اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور پیار سے بات کرتے ہو مسکراتے ہوئے بات کرتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اللہ جللہ شان رہو جو ہے وہ عجر عطا فرمائیں گے کیا سا پیارا ہمارا دین ہے اور ایک روایت اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے اور اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں اور آپ کے چہرے پر مسکرات نہ ہو یہ مسکرات کے ساتھ گھر میں دا کرونا سنت بھی ہے اور پھر دیکھیں کتنا بڑا عجر و ثواب بھی مل رہا ہے اگلی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہو اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم روح ہوتا ہو تو گھر والوں کے ساتھ نرمی کرنا پیار و محبت کرنا کتنا بڑا عجر ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرم